اسلام علیکم حریم کیسی آپ خیرے اس ٹک ٹاک ہیں؟ بالکل ٹک ٹاک میں ایک حال میں پچھلے کئی دن سے بلکہ دو تی دن سے صرف میں ایک حال میں آپ فلم بھی آپ نے دیکھی پرموشن بھی کی اور یقیناً آپ یہ بھی کہیں گے ریوارڈ بھی یہ ملا کہ ماشاءاللہ سے بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا آپ کے کیا کامنٹ سوالے سے؟ دیکھر 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 ملتے ہیں کہ میں بہترین و اجتا ہوں میں بہترین بہترین کیا ہے والا کنیتر بارہ تاریخ کو مدرم سامین تمام سینمانز میں ریلیز ہے جو کل پریمیر جنو نے دیکھا وہ تو اچھا ہوا لیکن آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیے اور ڈیفرنٹ آپ کو حریم فاروق جو آپ نے ڈراموں میں نے دیکھا گا اس سے بالکل ڈیفرنٹ مام میں لے گا اچھا ایسی میری ذہن میں اچانک یہ ڈرامے سے مجھے بات آ گیا آپ کا اپنا ڈراما یاد کتنا مشکل ہے یہ ٹرانزشن یا ٹرانسفرمیشن کے ایک ہی ڈراما مجھے یاد پڑھتا اس میں آپ مدر بھی بنی اور پھر اس میں فل رول آپ کا رہا اور پھر اگلے درام میں شاید آپ انہی ہیرو کے ساتھ آپ کی ایک ایسی ایسیزوں میں تو کیتنا مشکل نہیں ہو جاتا اس چیزوں میں I think as an actor آپ کو آپ میں وہ سٹلیٹی ہونی چھواری آپ میں ابیلٹی ہونی چھواری مجھے مجھے I like accepting challenges اور it was a challenge at that time اسوان میرے بہت برانے دوست جانے سریعہ آپ کو جب سپورٹ ہوتی آپ کے اپنے کو ایکٹر سے اور ڈائیکٹر سے بھی جیسے اس اہماری بہترین رول تو جب ہم مجھے ڈاوشت فضا تیغل تو پہلی ریزرویشن تھی مجھے کہ مدفی ہے انتنا لاکھر بلکل لیکن تو میں نے کہا why not it is a challenge تو اس کو کرتے ہیں let's do it ایسا ایسا اور میں بے رکhaus کا میرے بہن پر پیشترین ویڈاوی کام پڑھر رہے دنبائی میں اس پر کو پیشترین اور اس پر دیارہ دل میں جن لوگوں نے دیکھو گا اس کے بعد فلم دیکھیں گے پھر ظاہر آپ کی صلاحیتیں بہت زیادہ جلو گے اس سوال سے اپریشیر اس لحاظ سے تو اگر آپ سے ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور جائے گا کیونکہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ساموٹ ایفر کوئی بھی جو میں نے کیاریکٹر کیا بلکل ڈیفرنٹ ہے اور سو فار پاکستان میں بھی ابھی تک بھی ریلیز ہو گیا ہے بہت اچھے ہا رہے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہانے شکر اللہ بہت پسند کر رہے ہیں اور ایک فلم میں جو اپنی فیملیز کو سا جا کے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم اس کی میں بلکل کہوں گا بلکل اتنی صافتری فلم ہے زبدیس فلم ہے پوری فیملی کے ساتھ جہیں آپ انجھائے کر سکتے ہیں بارہ جنوری کو ریلیز ہونے جا رہی ہے تمام لوگ اس میں جائیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی فلم ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری اور آپ جائیے دیکھیں اور آپ بلکل اس کو انجھائی بھی کریں گے اچھا آمیر بھائی بھی ہوں کے ساتھ آمیر بھائی کچھ کوئی کوز لے لے لوگوں کی اگر چاہیں تو اچھا مہدرم سامین آپ سٹوڈیز میں کال کر سکتے ہیں حریم فاروق سے اگر آپ نے بات کرنی ہے فور ون سکس فائیو نائن 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 بہت چاہیں گے بس یہ کر رہے جائیں اللہ تعالی ان کو بہت ترقی کامراہ نے دے کسلی منداز میں تینکیو سو مچ تینکیو آپ لوگ کی دعائیں ہیں اور سیاہ کہ آپ کی فلمیں اچھی بنیں اور لیکن مسلمانوں کا جو وہ ہے سنبل اس کو آپ نہ چھوڑیے گا نہیں بہت اچھی فلم ہے آپ دیکھئے گا قریش صاحب راک صاحب بہت آپ کو اچھی لگے گی تینکیو بہت مچ بہت شکے نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم بات کر رہی ہوں اور مجھے ابھی بس میری فرین کے تو پتا چلا کہ حریم ہے اور میرے میں بہت بھی خوشی کی آنر کی بات ہے if i can have a word with her sure sure اسلام علیکم جی شاہر جی اللہ علیکم اسلام حریم you're all time my favorite one of my most favorite and super amazing artist i must say میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ میں درومے دیکھوں یا اس پہ میرا بڑا ہیکٹک سکیجول ہوتا ہے work as a physician لیکن میرے حزبن نے مجھے کہا کہ آپ نے دیارے دل ضرور دیکھنا ہے اور میں اس کو دو تین چار ویکنز پہ لگا کے اس کو ایک کو میں دیکھا اور میں رہی لب the way you had come up you have all the skills of a very very hard working artist i must say you really deserve lots of appreciation and i'm glad کہ آپ یہاں پر ہیں ہمارے ہمارے سٹی میں ہمارے پاس آئی بھی ہیں it's our pleasure اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے ڈاک سابر مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں again آپ لوگ کی وجہ سے آپ لوگ کا پیار ہے آپ لوگ کی دعائیں جو encourage کرتے ہیں ہمیں اور اچھا کام گلنے میں so thank you you guys deserve a lot i'm so proud to be pakistani i work here i work a lot for my pakistani community over here اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا is one of the hot most watched and loved میڈیا یہاں پر لوگ اتنا پسند کرتے ہیں ہمارے پاکستانی آرٹس کو اور ہمارے کسی چیز کی کسی ٹیلنٹ کی الحمدللہ کام گلنے and you guys are really making a good name of our country of our nation ڈاک سب thank you بہت شکریہ آپ کا next call میں لے لوں جی آپ آنے رہے پہ در جی السلام علیکم بات کر رہا ہوں میں تو خیر دیلی سے ہوں میں فلم ابھی دیکھی نہیں ہے لگے آپ کے ذریعے مبارک بات دیتا ہوں ایک زرے سی گجارش ہے کہ فلم بہت تاریخ سن رہا ہوں بھائی کوئی ایسی فلم بنائیں جو پاکستان کو متحد رکھے اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا سر پاکستان حمد اللہ یہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عرشت بھائی آپ آنے رہے ہلو چلے میں نیکس کال پر آتا ہوں عرفہ سب آپ آنے اسلام علیکم جی کیسے آپ اسلام علیکم حریم کیسی آپ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور سپیشلی جب آپ کا میں نے ڈراما موسم دیکھا میں بہت امیشہ رہے آپ کی ایکٹنگ سے اور دیارے دل ڈراما میرا فیوریٹ ڈراما تھا اور میں آپ کی آنے والی فیلم کی بہت منتظر ہوں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں انشاءاللہ جا کے میں آپ کی مووی دیکھنی ہے اور میں علی رحمان صاحب کی بہت سین ہوں ان کا ڈراما رشتے کچھ دورے سے وہ بھی میرا بہت فیوریٹ ڈراما رہا ہے ارے نیزی تینک آپ بہت زیادہ پیار ہے اور میں بہت شکریہ گزار رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ساری بات ہمیں شاڑ کروں گا شکریہ جی جناب بلکل اور اسی کلچر کو اسی ثقافت کو اس فلم کے ذریعے پر موڈ کیا جا رہا ہے اور حقیقتیں بھی اس میں دکھائی گئی ہیں بعض لوگ مختلف وارث بات کر سکتے ہیں بہرحال کیونکہ حقیقت ہوتی ہے اور پھر اس کا انڈ جب آتا ہے تو وہ چیز دکھائی گی اس فلم میں خاص طور پر حقیقت سے زیادہ ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ مطلب زندگی میں کوئی شورٹ چٹ نہیں جی ہم دکھائی گیا کہ دوستی کی اور فیملی کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے کبھی بھی ہم مشکل میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آتے جب ہم گیوپ مجھے بتا آپ نے ائرپورٹ پہ جانا ہے اور امید ہمیں کہ بہت جلد اور بھی آپ کی فلم یں آئیں گے آپ پھر کینیڈ آئیں گی اور اسی طرح سے لوگوں کی محبت بہت شکریہ آپ شکریہ اور جناب سابر گایہ صاحب شکریہ ادا کریں گے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریکارڈنگ بسکی کر رہے ہیں جو ٹانٹو ٹری سکسٹی پہ بھی ہم آپ کے لئے پلے کریں گے اور پلس اس وقت فیس بک پہ بھی شکریہ مارکیٹ بائی کیونکہ یونیورسل پرموشن جنہوں نے بہت اس میں کام کیا ہے اور ٹھیک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی علی رحمان سے بھی اور ایمان بھس بات لگتار آپ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹیلیویجن پہ بھی ریڈیوز پہ بھی کل تو کل کے حوالے سے دیکھیں کیسا ایکسپیرینس جنہوں کیا فیل کیا وائبز ملی بہت اچھا ایکسپیرینس پہلی دفعہ ہم نے پریمیر ریٹن کیا کینیڈا میں آخری دفعہ ہم نے جانان کے لئے کیا تھا اس پہ ہم یوکے میں تھے اور اس میں یوکے میں ہمیں بہت ہی وارم ملکم 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 یوکے میں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ وہاں کی کمیونٹی یوکی آئیتھ پاس بھی ہے پاکستان کے قریب کمیونٹی کتنی بڑی دیاسپرو ہے کتنی بڑی کمیونٹی ہے اور کتنا یہاں پیار ہے تو یہ تو ہمیں کالی پتہ چل گیا تھا جب ہم نے پریمیر میں آلموست نائنٹی فائی پرسنٹ پرسنٹ پر ساری کپیسٹی تھی لوگ سیڈیو میں بیٹھے اچھا وہی ہے کہ پورا ہال بھرا تھا اور میں تو حیران ہو گیا تھا کہ بڑا ہال تھا کینیڈا کے لئے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ سریننگ پر اتنی کپیسٹی فل ہوگی اور لوگوں نے انجوئی کیے جو ہمارے لئے سب سے بیسٹ بات یہ ہے ہم جب فیڈبیک ہم سن رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ریاکشن سن رہے ہوتے ہیں لوگ پرفارمنس کم دیکھ رہے ہوتے کیونکہ نے فلم دیکھ لئے ہم نے جو ججمنٹ کرنی تھی اب ہم بیسکلی آرڈینس کے ریاکشن پر جا رہے ہیں کی آرڈینس کیسے انجوئی کریں فلم کو آپ بھی ادھری تھے آپ نے انجوئی کیا اور آرڈینس نے بھی انجوئی کی تو میں آرڈینس ہم اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھ ہمیں اس طرح کی پارٹنرز آن در گراؤنڈ ملیں جیسے اب انہوں نے بتایا آریف لکھانی صاحب آمیر شمسی صاحب انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا انہوں نے پاکستان کو اٹھا کے یہاں لے آئے اور پاکستانی سنما کو اٹھا کے آئے جن لوگ نے آپ کے ڈرامے دیکھی ہیں لیکن اس جو دیکھا انہوں نے بلکل آپ کہتے ہوں کہ آپ تو بہت چھپ کر بات ہی نہیں کرتے اس فلم میں تو انہیں کمال کیا بس ایکٹر کا کام یہ یہ بلکہ میں نے حریم بات کی تھی کہ ایک ڈرامے میں وہ ماں بنی تھی اور اس کے بعد اگلے ڈرامے میں ان کے ساتھ ہی ان کا بلکل 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 مسئل اس کو بڑا دیکھنا بلکل نہیں ای تنک کہتے نا وہ ایک ہیش ٹیگ بڑا پوپلر ایکٹرز لائف تو ایس پار افت ای جب آپ اپنا رول گراتے تو ایس شیڈ سکین تو آپ ختم کرتے تو جیسے وہ آپ شیڈ سکین سکین آگے دوسرے کام کی طرف جانا پڑتا تو اس دوسرے سکین کو چڑھانا پڑتا بڑی صحیح بات ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ایک چہرے ہم لوگ ہو جا کے ہوتا ہے اور میں بھی اسی طرح ہی ہوں جناب عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروڈیسر ہیں اس فلم کے اور جناب آپ تمام ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ آپ موجود ہیں فیس بی لائیو کر رہے ہیں سابر صاحب نائکی بیر مچ آپ شکریہ عمران بھائی آپ کے ڈرامیں اور اس کے بعد ایک تو سب لوگ جو آپ نے بتا دیا کہ میں 6 لاکھ میں بنایا تھا فلم بنائی تو میں تو آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں کہ آپ سات لاکھ میں بنا دیں اس کے بعد دوسری فلم جان اور اس کے بعد آپ کے ایکسپیرنس جو گریجول چیزیں آرہی ہیں تو آپ کو لگتا کہ پوٹنشل بہت زیادہ ہو گیا مارکٹ بڑی ہو گئی چیزیں بہتر ہو جائیں سب 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 سلام علیکم سر کے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی فیلڈ ہے جس میں آپ کو بہت نہیں ہوتے سو ان لوگ کے لئے ہوتی جو لوگ کام سے تنگ آجاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پروجیٹ ختم ہوتا ہے تو پھر نیکس پروجیٹ بلکل ایک نئی چیز ہوتی ہمارے لئے نئے نئے ایکٹرز نیا سکرپٹ ہر چیز نہیں ہوتی نئی لوگ مارشل آس پاکستانی انڈسٹری لازت تین سے چار سال میں بہت گرو کی ہے اور پہلے ایک ایسا تائم تھا کہ پاکستانی سینما والے ہی پاکستانی فلم نہیں لگاتے تے گئے پیسے نہیں آئیں گے ایسا ہی سینما ماشاءاللہ سے میں نے سیاب ریلیز کی توٹل آٹ سکرین تھی سینما تو اس سے بھی تھے جن میں ڈیجیٹل پرنٹ لگتا تھا ڈی سی پی جی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ سے مور دن ہنڈرڈ سکرین ہو گئی ہیں لی لی فور یرز تو دیفنیٹلی بزنس بڑا چل رہا ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے لوگ جوب کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھا لیں کہیں باہر جا کے فلم ایک کمپلیٹ پیکج دی آپ کھانا بھی کھا لیتے ہو آپ دو گھنٹے انجوئی بھی کر لیتے ہو اسی وجہ سے کافی زیادہ بزنس سینما کا شورٹ فلم کتنے کی بن جاتی میں نے پہلے بھی بنائے تھی کینیڈا میں آپ بلا کے بنوانے تو آپ کا سکرپ کیا سکرپ میں آپ نے بڑی چیز بنا کے دینی ہے اس میں بڑے کچھ سٹنس ہیں چیزیں تو وہ دی پین کرتی ساری شورٹ فلم پہ ٹیلی فلم ملوی جیسٹ اسی بات کی تھی اس کا مطلب بھی تک آپ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ یہاں پردیکشن کریں ہمارا پلان ہے ساری عارف لکھانی اور آئی آر کے فلم اپس میں سائن کی جس میں ہم لوگ ڈراماز بھی شروع کر رہے ہیں اس سال ہمارے دو ڈرامے پروڈیویس ہوں گے اور ایک فلم اور ہم کریں جس میں آپ کو علی رحمانی نظر آئیں کے دوبارہ یہی بات مجھے لگتا ہے کہ آپ فلموں میں زیادہ مصروف ہوں گے آپ ظاہرہ دل تو کرتا ہے کہ ٹی وی بھی کریں لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ فلموں میں آپ کو کرنے کو بہت کچھ ہو آپ لوگ کو جھرنی پلے جاتے آپ نے پرچی دیکھ لی اس طرح دراما تو نہیں بنا سکتے اس لیول پر نہیں بنا سکتے اور دراما ہوتی ہے کمیٹمنٹ ہوتی ہے درامے آپ کو پندرہ سے بیچ شوٹ کرنے پڑتے تو آپ کو اس چنک نکالنا پڑتا ہے اب ہماری فلم انڈسٹری میری جہاں ضرورت ہے وہ فلم انڈسٹری ہماری دراما انڈسٹری اسٹیبلش ہوگی ہے مگر ہماری فلم انڈسٹری اب اسٹیبلش ہو رہی ہے اس میں ایک پرولم میں دیکھ ہے کہ بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جو آپ کو ڈراما میں نظر نہیں آرے سال سال سے نظر نہیں آرے ظاہر ان کی کمیٹمنٹ سے ہیں اور مسروف اذر ہو گئی ہے تو یہ ایک پرولم ہو سکتی کہ آرٹسٹ بھی جو ہماری فیمیل آرٹسٹ بھی ہیں اور دونوں جو ہیں وہ آہستہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو چانس ملتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری انڈسٹری کو گروت کے لیے لیں لوگ دیں تو اگر یہی پرانے لوگ ٹی وی پہ رہے ہیں سنما بھی رہے ہیں تو نئے لوگوں پہ چانس ہی آئی آئی آئر کے فلمز ایک بہت یونیک پرڈکشن جو دیتا ہے جیسے اس فلم میں چودہ نئے لوگوں کو چانس دی بلکل برینڈ اور جو نام میں دیکھ رہا ہوں سارے آپ ہیں حریم ہیں عارف صاحب ہیں حریم کو پروڈیسر ہیں سارے نوجوان ہیں اس میں یہ بھی بڑی بات ہے اچھا مجھے پتا آپ نے یوکشن مجھ جانا ٹائم آقواز کم ہے اینڈ میں کچھ آپ کہنا چاہے ہمارے لسنرز کو پہلے حریم بھائی بارہ جنوری دوہزار اٹھارہ ڈیٹ مارک کر لیں اپنے کیلنڈرز میں اپنے فونز میں اپنے گھروں میں اپنے فریجز پہ جہاں بھی پیپر ملتا آپ وہ ڈیٹ مارک کر لیں وہ ڈیٹ ہے جب پرچی ریلیس ہو ریلیس ریلیس ہم نے امران ابھی آپ سنما کی لسٹ بھی دے دے میں بلکہ ابھی بتا ہوں پہلی دفعہ پاکستانی فلم اتنے زیادہ سنما میں کینیڈا میں لگ مانٹریال فورم میں ایڈمنٹن موویز ڈویلو کیلگری میں بھی جاری کیلگری سنریج کیلگری ہنٹ کنٹری ہیلز سری گلفرد سری سٹرابری ہل اور پہلی دوست سیسکتون رینبو ریجینا رینبو اور ایک میں آپ کو آتا ہمیلٹن میں بھی جاری ہمیلٹن میں چاہتا بہت میں بس یہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انجوائے کریں سنما دیکھنے کے لئے ہوتا ہے انجوائے کرنے کے لئے دو گھنٹے آپ کسی اور دنیا میں ٹرانسپورٹ بلکل درست پا اتنا سیریس ہونی ہے کہ پاکستان ہمیں بہت اچھا لگا اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کے لوگ آتے رہے جیس ہم لوگوں سے بات یں کی بہت ہم آئے اور بڑے آرٹسٹ بھی آئے ہم پاکستان پاکستانی فلم میں اچھا بزنس کریں گی تو یہاں سارے ایکٹرز بھی آئیں گے پروموٹ کرنے ہماری طرح شروعات کی شروعات ہم نے یوکی میں جنال کے ساتھ کیا تھا ہم لوگ پروموٹ کیا تھا اور ہر فلم جب پروموٹ کرنے ضرور جا رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایکٹرز اور ایکٹرز یہاں پر لوگوں سے کن ملیں تو ضرور بارہ جنوری کو ہماری مووی دیکھنے جائیں انجوئے کریں گے ایک اچھی مووی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں سویسار سارے انگریڈنٹس موجود ہوں اور اچھی سٹوری اور فنی سٹوری ہوں ایک کومیڈی فلم کے لیے ساری چیزیں ہمارے موجود ہیں تو بارہ جنوری کو اپنے قریبی سنوی ایو 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 بہت شکریہ آپ کا شکریہ شکریہ اور آتے رہیں پروگرام جو ہیں اس طرح سے ہمارے پروگرام سنوی اور فلمیں بناتے رہے بہت شکریہ کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے موضوع کچھ بھی ٹریٹمنٹ اس کے ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز ایسی جو مردہ تھی وہ دوبارہ زندہ ہو لیجئے ٹکٹ کی صورت میں اور پرشی دیکھ اور یقین ان آپ کو پسند آئے گی ریڈیو پاکستان ٹروانٹو ایف 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 اور جناب آپ کو بتا دیں کہ یہ سابر صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے جو ہے تمام ریکارڈنگ کی ہے جو بھی آئے گی اور فیس بک لائف بھی کریں کیا گئے جی ترانٹو 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 سلام علیکم جی میرا نام علی ریمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ترانٹو 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 میرے ساتھ میرے کالیگ سابر نام عمران رزا کازمی ہم تیم پرچی پرچی بارہ جنوری ریز ہو رہی ہے اور keep watching 360 tv to get the updates اور اور keep spreading love and happiness